اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے تو کل تو اندھیری آئی بارش آئی کافی گند مچا چھتے تو انشاءاللہ سیچڈے والے دن صفائی والا بھندہ آئے گا تو اس کی تھوڑلی ہم صفائی کر آلیں گے تو گائی شدو کرتے ہیں آج کا ویلوگ گھر سے ہی تو فارم میں تھوڑا لیٹ جاؤں گا شام کو تو میں نے سوچا انٹرڈکشن یہی سے بنا لیتے ہیں کہ ڈی لائٹ میں بان جائے اور اب ہم اپنے یہ جو جانور ہیں ان کے پنجڈے وغیرہ ساف کریں گے انشاءاللہ اور ان کو کھلا چھوڑیں گے آج کل ان کو چھوڑا نہیں تھا بارش وغیرہ کی وجہ سے تو ان کو بھی آزادی مبارک کریں گے جی تو گائی شفائیاں وغیرہ ہو گئی ہیں کتوں کی اور ان کو میں نے واپس بند کر دی ہے پانی شانوی ڈال کے آج بیسے نے ختم نہیں کیا تھا کیونکہ موسم اچھا ہے آج تو بس صفائی سوئی کر کے ہلکی پلکی ان کو ڈال دی ہے میں نے یہ پانی اب یہ ہماری شامو شہزادیاں دیکھیں اب ماشاءاللہ میل ہمارا پاکستانی ہے کیونکہ پتھا ہمارے پاس جو شامو ہیں وہ چھوٹا ایج میں تو فیملز ماشاءاللہ ایک یہ پتھی ہے دو چار فیملز ہمارے پاس شامو ماشاءاللہ تو یہ میل ابھی فیلال پاکستانی چھوڑا ہوئے تو ہم لوگ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو مکس کو بھی پیور کہہ کے بیچیں تو جو چیز مکس ہوتی ہے ہم بتاتے ہیں بھئی یہ مکس ہے اور اس کی پرائس بھی اکارڈنگلی سیٹ ہوتی ہے اور جو چیز پیور ہوتی ہے ہم بتاتے ہیں کہ بھئی یہ پیور ہے تو اس کی پرائس پر پیور کی ہوتی ہے ہم نے یہ کام نہیں رکھا ہوا کہ یہ مکس بچے ہم اوریجنل کہہ کے بیچیں یا کوئی اس طرح کا فراوڈ کریں کسی کے ساتھ تو سیلر کا اوٹھینٹک ہونا بڑا ضروری ہے جیسے بائر کا بھی اوٹھینٹک ہونا ضروری ہے اس دن بھی آپ کو میں نے فراوڈ بتایا تھا جو میرے دوست کے ساتھ ہونے لگا تھا تو اسی فراوڈ کو بچایا ہے تو یہ فیملز میرے پاس آئی ہیں ورنہ خریدنے کا یا رکھنے کا مرہ موڑ نہیں تھا تو مرحل قسمت میں تھی آگئی اللہ کا شکر ہے تو یہ ماشاءاللہ تینوں فیملز ایک سے بڑھ کے ایک ہیں جو مرہ بھائی ہے فیزان کنگ شاموالا اس کی بریڈنگ سے ہے وہ پیچھے والی فیمل یہ والی اور یہ والی دو فیملز میرا ایک اور دوست ہے آمیر خلان اس کی بریڈنگ سے ہیں تو یہ جو پتھی ہے یہ میں نے کل بھی دکھائی تھی یہ ہماری اپنی ہوم بریڈ ہے اس میں ہم نے یہ دونوں بلڈ لائنز مکس کی ہیں فیمل آمیر بھائی والی تھی اور میل فیزان والا تو ان کے یہ بچے ہیں ماشاءاللہ ریزلٹ تو کافی اچھا ہے تو یہ یہ فیمل اور جو چھوٹا پتھا ہے وہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں یہ دنڈا میں نے لگایا تھا ان کے بیٹھنے کے لیے لیکن ان کا وزن زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ بار بار کر جاتا ہے اب یہ میں نے باہر ہی نکال دینا ہے تو یہ ہماری پاکستانی فیمل ہے اس کو بھی باہر کھلا چھوڑتے ہیں یہ پھینٹی لگاتی شامو فیملز کی تو اس لیے اس کو میں نے الگ بند کیا ہوئے تو جب کھلے چھوڑتا ہوں تو بس آتی چھوڑ دیتا ہوں یہ پنجرہ چھوٹا ہے تو وہ مار مار کے برا حال کر دے گی ویسی بچار ہوں گا تو جب کھلے چھوڑتا ہوں تو میں اس کو ساتھ ہی چھوڑ جائے گا یہ اب ماشاءاللہ ایسے کھلی پتی لیں گی ساری ایریے میں تو جانور کو بند ہو کے کھلنے کا جو احساس ہے نا وہ دیتے رہنا تو چھوٹی جگہ پر بھی خوش رہتے لیکن اگر ایک جگہ بند رکھے تو یہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسا سسٹم ضرور بنائیں وہ میں نے پھٹی جو نا توڑی بھی تھی بیٹھنے والے وہ بھی نکال دی اندر سے اب بنجرہ زیادہ کھلا ہو جائے گا لیکن پھر بھی ان کو بند ہو کے کھلنے کا جو احساس ہے نا وہ منٹلی بہت فائدہ دیتا ہے تو جانور نا خوش رہتے ہیں اس طرح تو یہ پریکٹس جو جو بھائی نے چھت پر رکھے ہوئے جانور وہ یہ پریکٹس کرے انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا اب یہ بھی ہیں میرے ڈاکس جو ہیں ان کو بند رکھتا ہوں لیکن جو ان کو کھولا چھوڑتا ہوں باہر علاقے چھوٹا ایریہ لیکن ان کو بند ہو کے جو کھلنے کا حساس ہے نا اس سے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے منٹلی سٹیبل رہتے ہیں جانور اور خوش رہتے ہیں تو یہ مارا پاکستانی میل جو ہے اس کے ساتھ جو میں نے ویسے پیر کیوئے ہو یہ پاکستانی فی میل ہے تو اس پیر کے بچے ماشاءاللہ بہت مزہ کرائیں گے بس نصیب نہیں ہو رہے ہمیں باقی شامو کے لئے تو ہمارا شامو پتھا بڑا ہو رہا ہے تو وہ انشاءاللہ لگائیں گے ان کے ساتھ جب وہ بڑا ہو گیا تو جب تک وہ بڑا نہیں ہوتا ہے تو یہ تجربہ ہی صحیح کہ یہ ہمارا جو گنجو ہے یہ کس طرح کے بچے نکالتے ہیں شامو مادیوں کے ساتھ تھوڑی ان میں دیکھتے ہیں کیا امپرویمنٹ آتی ہے یا کیا اس میں ہمیں ہوتا ہے کہ کمی ہی آتی ہے یہ کیا ہوگا تو دیکھتے ہیں ہمجھے ماشاءاللہ ہمارے ہیرے چوزے فٹ جا رہے ہیں یہ پلے نکال رہے ہیں وائٹ وائٹ خوبصورت لگ رہے ہیں جن چوزوں پر بچپن میں براؤن نشان تھے وہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ڈیفرنٹ کلر گیلپ کریں لیکن وہ بھی سفید ہو رہے ہیں تو یہ ماشاءاللہ چوزے ہمارے ہیرے یہ ٹوٹل گیارہ ہیں ایک چونچ کے بغیر والا ہے وہ تو میں خود ہی رکھوں گا انشاءاللہ اللہ اس کی عمر زندگی کرے تو وہ سیل پہ نہیں لگے گا کیونکہ ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں جو ایسے بھج ہیں جن کو اللہ رکھے تو میرے حساب سے وہ لکی ہوتی ہیں تو ان کی قدر بھی کرنی چاہیے اور ان کو سنبھال کے بھی رکھنا چاہیے تو اللہ کرے بچا رہے تو اس کو ماشاءاللہ ہم رکھیں گے سنبھال کے تو ان میں بھی ایک وائٹ نکلا ہے اور باقی ماں پہ گئے ہیں یہ ہی فیمیر ان کی ماں ہیں باپ ان کا وائٹ تھا وہ جو فارم پہ باڈی بلٹ آیا ہے اس کے بچے ہیں تو ان میں ایک چوزہ وائٹ ہے باقی پی لہی ہیں تو دیکھیں کس طرح کا کلر ڈیویلپ کرتے ہیں یہ ہمارا ایرانی تیتر یہ بھی ماشاءاللہ بڑے فالوں سے میرے پاس ہے وہ کنالی کے اندر میں نے اس کے لئے مٹی رکھی ہویا ہے یہ ڈالنی پڑتی ہے بار بار کیونکہ یہ پھر اس کو یوز کر لیتا ہے نہ آنوں کے اس میں ہلکا سا پانی ڈال دو کوئی کھیلتا رہتا ہے اس کے لئے یہ ماشاءاللہ اس کی آواز چیک کریں سیٹی پہ لگا ہوا ہے بہترین بولتا ہے تو بہت رہنک ہے اس کی آواز کی ماشاءاللہ تو میں تو شاید ہی کوئی ایسا ٹائم ہو جس ٹائم میرے پاس تیتر نہ ہو لیکن موسٹلی میں نے ایک آدھا رکھا ہی ہوتا ہے وہ بھی اس لئے کہ مجھے آواز پسندیں گی ماشاءاللہ آج بلوگ کی ذمہ داری میرے نازل گندوں پہ چھوڑ دی گئی ہے کیونکہ برار جو ہے وہ چلا گیا ہے ٹور پہ فیملی کے ساتھ نیاری صاحب جو ہیں وہ بھی آئے نہیں ہیں ان کا ویڈ کر رہا ہوں میں وہ آئیں گے تو پھر ساتھ ان کی بھی علف ہو جائے گی تو میں ابھی پہنچا تھا فارم پہ تو بھی ہی دنے مارے آنے سے پہلے یہ جانور تو سارے نکال دی ہیں باہر یہ اس سیڈ پہ آ دیں تو یہ سارے اپنے جگہ پہ ہیں ابھی ازان شروع ہو گئی ہے تو پھر باقی کنٹینیو کرتے ہیں ازان کے بعد نے جی ہم پہنچ گئے ہیں فارم پہ اور یہاں ایک چوزے کے ساتھ تشدد ہوا ہے بہت سارا اس کے بین بھائیوں نے پیٹا ہے اس کو تو میں اسے نکال کے باہر لے آئے ہوں اب اس کا ہم تھوڑا دوائی دارو کریں گے پٹھا ایک کلی تاج بنے گا خوبصورت اب بچارے کا سیٹمیٹ کرتے ہیں سسٹم تو تھوڑا اس کو کھانا وغیرہ بھی کھلاتے ہیں اور اس کا دوائی دارو بھی کرتے ہیں تو یہ ٹائملی تھوڑا سیٹو جائے بچارا یہ جی نیازی صاحب چوچے کی ٹریٹمنٹ شروع کردی ہیں ہیلیٹی لگا رہے ہیں اس کے تازے زخموں پر تاکہ یہ تھوڑا جنا اس کو سکون بھی مل جائے اور اس کے زخمیں جلدی ریکوور بھی ہو جائیں بچارے کا بہت زیادہ ہی پڑی ہے مجھا لگ رہا ہے کوٹو زیادہ نہیں پڑی ہے اصل میں سفید ہے ان پر لال نشان دیکھتے ہیں جب دوسرے بین پر ان پر تو وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو کھانا اس طرح ایک دوسرے کو کھانا آہ ایک چلا گیا نا ایک چلا گیا نا نہیں اس کا کوئی نہیں انٹوکار ٹکل لگ دیتا ہے چوبا گیا نا بچارے گا ہاں میں نے متھا اس کا آریف جاڑا کھول دیا ہے یہاں بھی دانہ بھی لے گیا اس کے لئے تھوڑا کھولی ہے کھلا کے بند کریں کیونکہ ابھی کوٹ پڑی ہوئی تھی بچارے گو وہ اس نے دانہ بھی نہیں کھایا تو اب ہم لوگ اس کو دانہ فورس پولی جوانا سکت گلائیں گے اس کوٹ وگرہ کے پیچھے سائنس پتا کیا ہے یہ نا ڈومیننس کے پیچھے اگزوس نے بھی لگتے ہیں ہاں تو اب اس کا حالہ مئے کریں گے بڑا موڑا ان کے ساتھ چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے تو وہ ان کا پپا بن جائے گا تو اس کے سامنے پھر یہ لڑنگیاں نہیں کریں گے اس کو ڈومیننس چاہیے نہیں ہوگی ہاں اب یہ پیٹ بھر ہے اپنا تو پھر اس کو بند جلتے ہیں وہاں تو گائز یہ ہے دوسرا رامی جو جس نے اس کو پھینٹی لگائی تھی پڑی اس کو بھی ہیں مقابلہ ان کا فول چلا ہے ہم یہاں پر تھے نہیں دی تو ہم چھڑوا دیتے تو ہم نے کہے اس کا بھی تھوڑا دوائی دارو کر دیتے خوا گیا یہ کام کریں یہ ککھا ہے بہی ککھا اس کا فول ہے دوسرے کو ہم نے تکہا رہے جو دیا تھا ملہ رہا ہے یہ نیتوں پکھا ہے یہ نیت سے بھوکا ہے ابراہ کی روح آگی میرے اندر ابراہ کی جو ایکشن اب یہ دیکھیں نا پین فیل کر رہا ہے تھوڑی تھوڑی لیکن ہم نے یہ سوکھا پر خون اتار دیلنے تاکہ یہ واضح آئے کہ چھوٹے جو ہیں ان کے دوائی لگیں تو یہ ہم نے اچھا دھگٹ بھگڑ دیا اس کو انچہ لے گا اس کو بھی یہ باتچے جائے گا نیازی باتچے تو دونے جائیں گے انشاءاللہ وہ دیکھو سکول ٹیچر بیچ میں ڈال دیا نا یہ گائز نیاز صاحب نے جو ہے نا باقی چوزوں کے ساتھ اور یہ ان کا ایک ٹیچر چھوڑ دیا تاکہ یہ آپس میں اب دوبارہ نا لڑے یہ بڑے مرگیں کی ہوتے ہوئے نا چھوٹے والے جو ہے نا اب اس کے ڈر میں رہیں گے تو یہ آپس میں جو ہے نا شمہنگو نہیں کریں گے یہ جی ہم لوگ آگئے ہیں اب چھوڑیں گے اس کی کھڑے میں اب ہمیں ایک سائدہ اور ہوگئے ہم کے لڑائی کا یہ واضح ہوگیا کہ یہ ٹو میل ہیں باقی فیمیل ہیں اور یہ فیمیل ہیں وہ بھی فیمیل ہیں یہ بھی فکر اس نے بھی لڑائی کی ہے اس نے بھی لڑائی کی ہے لیکن یہ زیادہ زخمیں ہیں یہ ٹیم و ٹیم تو اڑھی ہوگا لیکن لاغی یہ بھی میل رہا ہے مجھے کیونکہ اس کی کلگی دیکھیں یہ چوڑی ہے یہ جو باقی چھوٹی فیمیل ہیں ان کی بری کلگی پیچھے پا جا رہی ہے یہ محل ایک مینے تک کلیر ہو جائیں گے یہ ہیروں میں جلدی پتا نہیں لگتا میل فیمیل کا کیونکہ یہ نا اس کے بعد ہی ان کا واضح ہوتا ہے کیونکہ ہمارے سارے برڈز لانگ ٹیل میں آتے ہیں تو یہ دو کو نکلنے کے لیے چھانے کے لیے ان کا کامل جاتے ہیں تو یہ دومننس دین چلنے کے چکر میں جو لڑائیاں کرتے ہیں وہ ہی پھر ہم لڑائیاں کرتے ہیں صحیح ہے یہ ہے یہ والا جو تھا یہ وہ تمہارے گار کی ہوم بریڈ والا ہے نا یہ بھی ہوم بریڈ میں سے ہے وہ والا بھی ہوم بریڈ میں سے ہے لیکن ان کی بلڈ لائن میں سے ہے میں پیچھے تھے نا یہ دونوں برڈ کی بلڈ لائن میں سے ہے کیونکہ یہ جو میرا بہت خاص برڈ تھا اس کے بچوں میں سے بناوا ہے صحیح ہے اور یہ اس کی بہن کے بچوں میں سے بناوا ہے یہ میرا ایک دوست ہوتا ہے گوجرے میں اس نے مدے گفت کیا ہے اس کے پاس میں نے فیمیل دی تھی اور یہ یہ گوجرے والا ہے اور وہ جوڑا والے کیونکہ وہ میں نے پیلے گلتی سے تید رہی پھائی ہی پھائی یہ میں نے ہم نے خریدا تھا یہ باڈی بلڈر ہے یہ باڈی بلڈر ہے اور یہ وائٹ والا ہے جس کو تھائی لینڈی بنادیا مرگی نے تو یہ وائلہ مجھے دوست کے ساتھ سے گفت آیا تھا یہ بھی کافی اچھی بلڈ لائن سے ہے اس کا تین چار میں جیتا ہوا باپ اور ماں بھی اچھے فائٹر مرگوں میں سے ہے یہ رنگ بنا گیا مرگوں میں سے ہی وائٹ نکلا ہے پیور ہیرہ نہیں ہے تو یہ اب ہم آگے سفید جن کی بریڈنگ پھائیں گے تو یہ آہستہ آہستہ سفید ہوتے ہیں یہ کھا لیا ہے تھوڑا پایا تھی اس کا نام ہم نے نیازی ڈائناسور رکھ دیا یہ ڈائناسور جو ہے یہ ماشاءاللہ شوڑر رکھیں اس کے زخنی ہوئے تھے جس کی وجہ سے اس کو لگ دیا تھا اب یہ بہت کھٹا ہے لیکن ابھی بھی اس کو لگی رکھنا پڑنا ہے یہ اب لگی رہے گا یہ چھوڑتا ہی لڑ پڑتا ہے آسرہ ہی نہیں کلتا ہے اس کو انگوسوں آ جاتا ہے وہ جو بائٹ تھا وہ ڈال گیا تو وہ کٹھے رہ سکتے ہیں لیکن یہ انسانوں سے بھی لڑتا ہے یہ آخری آئٹا ہے چھوٹر مرگ سا جکر ڈائناسور یہ نائٹ ویو ہمارے یہ پاکا گیا ہوگا اس کو نحضی بماری لگتی ہے میرا خیال یہ اس طرح ہو جاتا ہے ہوتا ہے یہ میٹھا ہے یہ اس سائز پر جب آتا ہے یہ چیز بن جاتی ہے اس کی نیچے سے اس پر چڑیل موت ہوئی ہے پتہ نہیں کیا ہے اس کو یہ سارے پھل سے بھرے ہوئے ہیں درخت ماشاءاللہ ایکسپورٹ ہو جو اناروں کو جانتا ہو ان کی بلڈنگ کا اس کے فروٹ کا کیا سسٹم ہے کس طرح یہ پکتے ہیں یہ ہی بتا دیتا کہ ہم اس کو چیک کر لیں اگر اس کی کوئی اور سائنس ہے کو اس کو خاد ڈلنے والا ٹائم ہے یا کوئی سپریہ ہو نہیں ہے تو وہ بھی ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں یہ جی فارم کا نائٹ بیو دیکھ لیں صفائیہ ہم نے کافی اتقل کر لی تھی ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ والا ایریہ ہم نے صاف کیا تھا کل یہ دیکھیں یہ ہم نے جو ہے نا اپنا پیلٹوں والا صوفہ بھی یہاں رکھ دی ہے یہاں کا سارا کونکبار اٹھا دیا ہے ہم نے یہاں سے یہ انڈر کنسٹرکشن تھا پنجرا تو یہ آج مستری آیا نہیں ہمارا ہم نے خود ہی بنا لیں کچھ کرنے کو ہوئی جائے ہمارے پاس خود ہی بنا لیں گے کچھ کرنے کو ہوئی جائے ہمارے پاس اگر کٹر آگیا ہے اس کا ہم سوچ رہے ہیں کہ لکڑی کا فریم بنائیں دروازہ بنا کے اس میں جالی لگا دیں مچھروں والی مچھروں والی صحیح رہے گی نا پر دوسری لگانی ہے وہ والی مچھروں والی میں میں یہ فائدہ ہے کہ مرگیں اپس میں لڑے گی نا بہت صحیح کہ مچھروں والی لگاتے ہیں جالی وہ لگانی بھی سانا لکڑی والے فریم کے اوپر باقی تو نظام صحیح چل رہا ہے بید کھانا ڈال دیا کتوں کو کھانا شانا بید کھانا شانا بید کھانا شانا بید کھانا بید آئرن لگا ہوا ہے ابھی بھی کھانا ہے ہم باہر سے بھی فری ہو گئے اندر آگئے ہیں تو میں تو یاد نہیں تھا کہ آج پاکستان کا مچھ بھی ہے تیر زمان بھٹھا لیا جالو ٹھیک ہو گیا اب ہم تھوڑی در یہاں پہ مچھ انجوئے کریں گے ہاں میرا خیال ہے وہ گلے باؤں لگے ہونے کسی کے اندر آیا ہونے اس کی بیرس سے اس کی بیرس سے وہ پھر اس کا نا ڈسپینسر کا نا لگ ہوا اور نیچے جو فریج نہیں ہے اس کی اس میں سنایا ہوا باقی گائز ہم لوگ ہی جو آئے کر رہے ہیں میں اج کو امید کرتے ہیں کہ پاکستان آج اچھی پرفرمنس دے گا شاید جیدی جائے کچھ کھانے کا بھی سوچتے ہیں کیونکہ نیازی بھوکا لگ رہا ہے مجھے اس کا پیڑ بتا رہا ہے چلے ملتے ہیں بریک کے بعد από کچھ کھانے کا رہا ہے کچھ 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 Gins Teres شیئر LEY